ہیکرز نے ستائیس فروری کو امریکی انٹیلیجنس ادارے سٹارٹ فور کی پانچ اشاریہ پانچ ملین ای میلز ہیک کر لیں ان میں آٹھ ای میلز کا تعلق اسامہ بن لادن سے ہے ان خفیہ ای میلز میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سی آئی اے اہلکار ایپٹ آباد آپریشن میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد اس کی لاش امریکی ریاست ڈیلویر لے گئے تھے جہاں سے اسے ریاست میری لینڈ میں امریکی فوج کے میڈیکل انسٹیٹیوٹ بھیجوا دیا گیا ایک اور ای میل کے مطابق اسامہ بن لادن کی لاش ایک کرائم سین ہے جس کے فنگر پرینٹس اور ڈی این اے ٹیسٹ ضروری ہیں اس لیے ایف بی آئی الکایدہ لیڈر کی لاش کو سمندر برد کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی اس سے پہلے جب دو ماہی آپریشن کی خبریں آئی تھی تو اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ اسامہ بن لادن کی لاش افغانستان لے جائی گئی جس کے بعد لاش سمندر برد کرنے کی خبر جاری کر دی گئی اس کا سچ اور جھوٹ نکالنے کے لیے ایک گروپ نے سمندر میں اسامہ بن لادن کی لاش کی تلاش کا بیڑا بھی اٹھایا لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا اور اب کہانی کا نیا رخ سامنے آ گیا ہے کہ اسامہ کی لاش پہلے امریکہ لے جائی گئی تھی یہ کہانی خفیہ ای میلز کے منظر عام پر آنے سے بنی ہے ابھی چند دن پہلے ہی امریکی وزیر دفاع نے یہ خطشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ انہیں خفیہ دستاویزات تک سائبر اٹیک کا ڈر سونے نہیں دیتا اور سائبر اٹیک امریکی سلامتی کے لیے خطرہ ہے جو بھی ہو اسامہ بن لادن کی ہلاکت اور لاش ابھی تک معمہ ہے اور تب تک معمہ رہے گی جب تک امریکہ اس کا ٹھوز ثبوت منظر عام پر لانے کا فیصلہ نہیں کرتا موسیقی